آج میری کچن میں بنے ہیں لوکی کے کوپتے تو چلے اس کی ریسے پہ آپ کے ساتھ سیئر کرتے ہیں میں نے کس طرح سے بنایا تو یہاں پہ میں نے لوکی کو کٹ کر لیا اچھے سے دھو لینا ہے اور باہر کا نکال لیا ہے اور اندر بھی نہ اتنا سوپٹ نہیں تھا تو ہلکے سے بیج ہو رکھے تھے تو وہ بھی میں نے اس کو نکال لیا ہے پھر اسے دھو کر اچھے سے قدوکس کر لیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے دیکھی تین چھوٹے چھوٹے پیانچ کٹے ہیں اور دو ٹواتر ویمن رکھے ہوئے ہیں ہری مرچی رکھی ہوئی ہے اور لہسن اور ادرک ان سب کو یہاں پر رکھ لیا ہے میں نے تھوڑے سے کاجو بھی رکھ لیا ہے اب تھوڑا سا میں نے دو چمچ کے کری تیر لالا ہے کڑائی میں اور ان کو اچھے سے یہاں پر بھول لیں گے پیانچ بڑے بڑے کاٹے ہوئے ہیں اور ساتھ مہیں میں نے لہسن کی کلیاں بھی ڈالی ہوئی ہیں اور ساتھ مہیں میں نے تھوڑے سے کاجو بھی یہاں پر ڈال دیں آٹھ سے دس ان سب کو ہم بھول لیں گے اس کے بعد لاستوں میں یہاں پر ڈالیں تو یہاں پر تھوڑا سا اور چلا لیں گے جب ترحید ہلکا سا سوپٹ نہ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور یہاں پر کوپتے بنانے کی تیاری ہوتی ہے لوکی میں میں نے دال دیا ہے کچھ مسالے یہاں پر ہلکا سا ہلدی ڈال لال مچے پاورڈر ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہلکا سا میں نے اجوین ڈالا ہے ہنگ ڈالی ہے اور یہاں پر تھوڑا سا کسوری میتھی بھی میں نے ڈالا ہے اور ہری مچی اور پھر اس کے بعد بیسن ڈال دیا ہے بیسن ڈالنے کے بعد سب کو اچھے سے مکس کر دیا ہے ہلکا سا نمک بھی میں نے ایٹ کر دیا تھا یہاں پر تو یہ سب کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم بنائیں گے کوپتے تو کڑائی میں دیل گرم ہو چکا ہے اس میں آپ ڈالیں گے کوپتے ہم تو یہاں پر آنس تھوڑی سی دھیمی رکھئے گا جسے کہ اندر تک اچھے سے پک جائیں تو یہاں پر میرے کوپتے تھوڑی دیل میں پک جائیں گے اچھے سے پھر اس کے بعد گولڈن براؤن ہو چکے ہیں یہ اس کو نکال دیں گے ہم تو دوسرے بار بھی میں نے بنا لیے تھے اور اس کو بھی نکال دیا تھا پھر میں نے سب جو بنائے ہوئے تھے ان کو ایک بار پھر تیل میں ڈالا اور آنس تیج کی تو اس طرح کی سے یہ باہر سے ایک دم کرنچی ہو گئے ہیں اور تو ان کو نکال لیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈالچن کے پتے ڈالے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر جو پیسٹر بنا کے تیار کیا تھا وہ ڈال دیا اچھے سے بھون لیا ہے اس کے بعد یہاں پر سکھے مسالے ایٹ کی ہیں ہلدی لال میچک پاوڈر دھنیا پاوڈر جیرہ پاوڈر اور ہلکا سا گرم مسالہ پاوڈر ان سب کو یہاں پر اچھے سے بھوننا ہے جب تک یہ تیل نہ چھوڑے اس پر ساتھوں سا نمک ڈال دیں گے پھر یہاں پر میں نے پانی ایٹ کیا ہے گرم پانی ایٹ کیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پر ہم سب کو کل لیں گے میکس تھوڑے دیر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور لاسٹر میں ڈال لیں گے یہاں پر کوپتے کوپتے ہلکا سا پک جائیں اس کے بعد یہاں پر دھکن بند کر لیں گے آپ یہاں پر ہلکا سا گرم مسالہ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ریٹی ہو چکے ہیں لوکی کے سوپٹ سوپٹ خوپتے اور بھانی میں ہی اتنے بھی سوادشتے ہیں چاور اور روٹی کسی کے ساتھ پروشتے بہت سوادشتے لنگے تو ایسے بھی